اتنا پٹر پٹر مد بولا کرو مو پہ تالے لگا کے رکھا کرو جو لڑکیاں اتنا زیادہ بولتی ہیں وہ شادی کے بعد کتنا زیادہ بولیں گی یہی سوچ ہوتی ہے معاشرے کی یہی سوچیں گے سب تمہارے بارے میں اوف اللہ کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم بھائی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ساتھ خیلیت کے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے آج کل میں ایک ڈراما دیکھ رہی ہوں ڈرامے کا نام ہے کچھ انکہی اس کی سٹار کیسٹ بہت سپیکٹیکلر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی سٹوری جو ہے وہ آؤٹ اف دی ورلڈ امیزنگ ہے اگر آپ میں سے کسی نے یہ ڈراما نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھئے گا اس کی کہانی جو ہے وہ آپ کو پچھلے وقتوں میں لے کے جاتی ہے جو پاکستان کے ڈرامے مشہور تھے نا فیملی انٹرٹینمنٹ والے ڈرامے وہی پہ آپ کو لے کے جاتی ہے اس کی کہانی میں حسیب مزاک رونا بغیرہ سب کچھ ہے سارے مسالے موجود ہیں نہ صرف یہ ڈراما آپ کو انٹرٹین کرے گا بلکہ آپ کو سوچنے پہ بھی مجبور کرے گا اس ڈرامے کے اندر کچھ سوشل ایشیوز کے بارے میں بات کی گئی ہے جو ہم سب کو فیس کرنے پڑے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ all over the world اور نہ صرف لڑکیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں بلکہ لڑکوں کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں ہمارے پاکستانی معاشرے کے سوشل ایشیوز کیا ہیں بلکہ I'm sorry پاکستانی معاشرہ کہنا غلط ہوگا پاکستان انڈیا کہہ لیں پرابلمز ہیں جن کو ہم نے ہوا بنا کے رکھ دیا ہے باڈی شیمنگ سب سے بڑا ایشیو مٹاپائی لڑکی موٹی کیوں ہے پھر لڑکی بہت زیادہ دبلی کیوں ہے گوری ہے تو بیسٹ ہے کالی ہے تو بالکل اچھی نہیں ہے اے لمبی ہے تو بہت لمبی ہے اتنا لمبا لڑکا کیسے ڈھونڈ کے لے کر آئیں گے چھوٹی ہے تو اتنی چھوٹی اتنی چھوٹی لڑکی سے کون شادی کرے گا اگر تو لڑکی کماتی ہے تو پھر یقیناً آوارہ ہوگی اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو بی 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 بچے کیوں نہیں ہیں اگر بہت زیادہ بچے ہیں تو اوہ مائی گاڈ اتنے ہیں سارے بچے اگر لڑکی چھوٹی سسرال والوں کے تانے اور ظلم برداشت کرتی رہے تو پھر وہ بے زبان گائے ہے لوزر ہے اس پہ لیبل لگ جاتا ہے اگر وہ آگے سے اپنے حق کے لیے تمہیز سے شرافت سے جواب بھی دے دے تو پھر وہ بد زبان ہو جاتی ہے زبان دراز کا لیبل لگا دیا جاتا ہے خدا نہ خاصتہ کسی کے ڈیورس ہو جائے تو پھر اس پہ ایک اور لیبل لگ جاتا ہے کہ اب اس سے شادی کون کرے گا ضرور ڈیورس اسی کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہوگی خصور اسی کا ہوگا اگر لڑکی زیادہ پڑھائی کر لے جو کسٹمائز رشتے والی آنٹی آتی ہے نا تو وہ کہتی ہیں اتنی پڑھائی کر لی ہے اس نے اب اس کو لڑکا کیسے ملے گا لڑکا تو نہیں اب ہم اس کے لئے انکل جھون کے لے کی آئیں گے اور اگر لڑکی زیادہ بولتی ہو پھر اس کو اس کی خود کی امی جو ہے وہ کونیا ماتنی ہے اور بولتی ہیں اتنا پٹر پٹر مد بولا کرو مو پہ تالے لگا کے رکھا کرو جو لڑکیاں اتنا زیادہ بولتی ہیں وہ شادی کے بعد کتنا زیادہ بولیں گی یہی سوچ ہوتی ہے معاشرے کی یہی سوچیں گے سب تمہارے بارے میں اوف اللہ کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے یہ باتیں صرف لڑکیوں کو ہی نہیں سننی پڑتی لڑکوں کو بھی سننی پڑتی ہیں میرا خیال ہے یہ پٹر پٹر والی اور یہ نوکری وکری والی باتیں نہیں سننی پڑتی ہوں گی لیکن ہاں جہاں تک رہا موٹاپا رنگ ہائٹ یہ سب چیزوں کو تو لڑکوں کو بھی فیس کرنا پڑے گا کیوں بوئیس کیا کہتے ہیں آپ آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں یہ ساری چیزیں یا نہیں سائیٹی کے اس پرشے کو کر میں پک پک کے ہم پاگل ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے ہمارے رنکلز پڑ جاتے ہیں جب دیکھے لوگ بولتے ہیں اللہ اتنی سی عمر میں لائنز پڑ گئیں تمہاری عمر میں تو ہماری سکن ملائی کی طرح تھی بلکہ تمہاری عمر چھوڑو ستر سال کی عمر میں بھی ہماری سکن بلکل ملائی کی طرح تھی ایک سنگل لائن بھی نہیں تھی کچھ انکہی ڈراما کی بھی سٹوڑی کچھ ایسی ہی ہے یہ تین بہنوں کی کہانی ہے بلکہ ایک فیملی کی کہانی ہے یہ جو تین بہنیں اس میں مین کیرکٹر نبھا رہی ہے اس پر سب سے بڑی بہن جو ہوتی ہے وہ کچھ پچیس چھبیس سال کی ہوتی ہے اب پچیس چھبیس سال جو ہے it's not a big age زیادہ بڑی عمر نہیں ہے لیکن اس کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ شدید پریشان ہوتی ہیں اس کو دیکھ دیکھے ان کو ہال اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری شادی کی عمر نکل رہی ہے تمہارے تو بال سفید ہو رہے ہیں اب جو بھی رشتہ آتا ہے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتی ہے بلکہ compromise رشتے کے اوپر شادی کرتی ہے لڑکا کہیں اور interested ہوتا ہے جن کی دوسری بیٹی ہے جس کا رول سرجلالی نے کیا ہے اب وہ ایک بورڈ لڑکی ہے باہر کام کرتی ہے اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھا سکتی ہے لیکن I'm pretty sure یہ اس کے اندر workplace harassment plague کے اندر لے کر آئیں گے اب جو تیسری بیٹی ان کی ہے بہت زیادہ موٹی شوٹی نہیں ہے لیکن تھوڑی سی چبی ہے تو اس کی والدہ جو ہیں اس کو سارا ٹائم بولتی رہتی اتنا مت کھاؤ اتنا مت کھاؤ تم سے شادی کون کرے گا اب وہ بیچاری full confident ہے اپنے اوپر کہ میں جیسی ہوں میں بہت پیاری ہوں میں بہت خوبصورت ہوں اور اس کے اندر اس کا cousin بھی interested ہوتا ہے like وہ جیسی ہے اس کو ویسی ہی پسند کرتا ہے which is a very good thing اب جیسے ہوں آپ کو لوگ ویسی ہی پسند کریں آپ کو کیوں کوئی بولے کہ آپ کسی کے لیے change ہو آپ خود ہوں کیوں کسی کے لیے change اگر آپ کو کوئی changes لے کر آنے ہیں تو آپ اپنے لیے لے کر آئیں آپ کسی اور کے لیے مت بدلیں کچھ انکہی کی کہانیاں کچھ ایسی ہی ہیں اور اسی طرح کی کہانیاں میں ڈھوڑنے کے لیے نکلی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کہانیاں میرے ساتھ شیئر کی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیمرے کے سامنے کوئی نہیں آنا چاہتا وہ لوگ اپنی voice recordings بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے لیکن انہوں نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں کی کہانی narrate کر سکوں یہ سوری میرے ایک فرنٹ کی ہے وہ پہلے بہت زیادہ موٹی ہوا کرتی تھی لیکن over the period of time اس نے اپنا ویٹ کافی زیادہ کم کیا محنت کی بہت محنت کی کافی سالوں کے بعد اس کا ویٹ جب کم ہوا تو سوسائیٹی کے عورتیں جو پہلے اس کو completely ignore کرتی تھی بلکہ اس کا مزاگ بھی اڑاتی تھی وہ پھر اس کا ویٹ کم ہوتے ہی اس کو attention دینا شروع ہو گئی اللہ تم کتنی پیاری ہو کتنی cute ہو ان کا یہ رویہ دیکھ اسے کافی غصہ بھی آتا تھا وہ یہ سوچتی تھی کہ میں تو وہی انسان ہوں جو پہلے تھی جب میں موٹی بھی تھی تب بھی میں یہی person تھی اب بھی میں وہی person ہوں تو ان کا رویہ میرے ساتھ ایسی کیوں change ہو رہا ہے تو یہ سوچنے پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ لوگ آپ سے آپ کو دیکھ کے ملتے ہیں آپ کی personality کو دیکھ کے نہیں ملتے اگر آپ presentable ہیں good looking ہیں تو وہ آپ سے اچھی طرح سے ملیں گے چاہے اندر سے آپ کا دل کتنا ہی کالا ہو لیکن اگر آپ موٹے ہیں اور اندر سے آپ کتنے بھی اچھے ہو loving ہو caring ہو they wouldn't care about you وہ بالکل بھی آپ کے بارے میں care نہیں کریں گے یہ ہماری society کا اصل شکل ہے لیکن ایسا کیوں ہے ایسا ہونا تو نہیں چاہیے ایک اور قصہ مجھ سے کسی نے شیئر کیا وہ کہتی ہے کہ ان کی جب پہلی بیبی ہوئی تھی تو ان کی ساس تم کی بیبی کو دیکھا تو ساس نے بیبی کو دیکھتے کہا لا بچی کتنی شکل کتنی پیاری ہے بلکل میرے بیٹے کے اوپر گئی ہے کیونکہ عمومن بچوں کی شکل تو جاتی ہے زسرال والوں کے اوپر ہی لیکن پھر اس کے ہاتھ پاؤں جو نیکس ٹوری مجھے سنٹ کی ہے وہ انیلا نے سنٹ کی ہے انیلا کہتی ہے کہ وہ شادی سے پہلے بہت دبلی ہوا کرتی تھی جب ان کی سسرال والے انہیں دیکھنے کے لیے آئے تو انہوں نے بڑی باتیں بنائیں انہوں نے کہا تم اتنی دبلی ہو اتنی سوکھی ہو بلکل ہڈیوں کا دھانچہ بنی ہوئی ہو لیکن وہی سسرال والے شادی کے بعد اور بچوں کے بعد ان کو کہنے لگے تم بہت موٹی ہو تو اچھا جی جب شادی وادی ہو گئی انیلا کی تو ان کے ہزبن جو تھے وہ آسٹریلیا میں رہتے تھے تو انیلا کے آنے جانے کا وہ ویزا بغیرہ کا پروسس جو ہوتا ہے وہ ہو رہا تھا تو اس ذران ان کی سسرال والوں نے ان سے کہا کہ تمہیں تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں تو مہا جا کے میرے بیٹے کے پیسے خرچ کرا ہوگی نہ تمہیں آئی بروز بنانی آتی ہیں کچھ بھی کرنا نہیں آتا تمہیں اب میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ انیلا کی عمر اس ٹائم پہ صرف انیس سے بیس سال کی تھی انیس سے بیس سال کی لڑکی کو بھلا کیا آئے گا انیلا نے اپنے سسرال والوں کی یہ بات جو ہے وہ دل پہ لے لی اس نے یوٹیوب سے سب چیزیں سیکھ لیں پھر اس کے بعد جب وہ آسٹریلیا آئی تو اس کا اپنا سکسیسفل بزنس چلا لیا اب وہ ایک سکسیسفل بزنس وومن ہے ماشاءاللہ سے وہ اپنے ہزبن کی بھی ہیلپ کراتی ہے گھر میں بھی فائنانشلی بھی ہیلپ کراتی ہے اب جو ہے سسرال والوں کو ایون ہزبن کو بھی اب اس چیز سے مسئلہ ہو گیا ہے کہ یار تم اپنا بزنس کیوں چلاتی ہو سارا ٹائم تم اپنے بزنس کو دیتی رہتی ہو جبکہ let me tell you انیلا نہ صرف اپنا بزنس چلاتی ہے بلکہ گھر کو بھی پورا پورا ٹائم دیتی ہیں لیکن ان کے سسرال والوں کو یہ شکایت ہے ان کی ساس کو یہ شکایت ہے کہ یہ میرے بیٹے کو ٹائم نہیں دیتی اب اس سچویشن میں انیلا کرے تو کیا کرے آخری سٹوری تو بہت ہی مزیقی ہے یہ میرے ایک جاننے والی کی سٹوری ہے اس کا نام ہے امبر امبر جو ہے وہ دو بچوں کی ماں ہے امبر کہتی ہے کہ میں گئی ایک پارٹی میں لیڈیز گیٹ ٹوگیدر تھا وہاں پہ گئی تو میں کھانا نکال رہی تھی اپنے ساتھ ساتھ میری ایک فرنڈ تھی جس کا پاؤنٹ اٹھاوا تھا وہ بیٹھی بھی تھی کاؤچ کے اوپر تو میں اس کے لئے بھی کھانا نکال کے لے کر جا رہی تھی تو میرے ہاتھ میں دو پلیٹس تھی خاتون تھی جو چپکی نہیں تھی بلکل میرے ساتھ وہ بھی بلکل لائن میں میرے ساتھ ہی چل رہی تھی اور میری پلیٹس کے اوپر ان کی نظر تھی بلکل یوں کر کے دیکھے جا رہی تھی میری پلیٹس کو پھر یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جا کے نا سوفے پہ اسی کے برابر میں جا کے بیٹھ گئی ہیں اچھا انیشلی انہوں نے کوئی بات شروع بات نہیں کی جب سات اٹھ عورتیں وہاں پہ آکے بیٹھ گئیں انہی کے اراؤنڈ آکے بیٹھ گئیں تب یہ خاتون اس سے کہتی ہیں کہ ہاں تم کیا پریگنٹ ہو تو امبر کہتی ہے کہ نہیں میں پریگنٹ نہیں ہوں ہوگی ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی آئی گئی ہو گئی چلو ہو جاتی ہے اس طرح کی باتیں محفلوں میں پھر دو ہفتے کے بعد یہ لوگ پھر سے کہیں پہ ملے یہ بھی ایک لیڈیز گیٹ چو گیدھر ہی تھا یہ خاتون پھر وہاں پر تھی یہ پھر واپس سے امبر کے پاس آکے بیٹھ گئی بلکل اس کے پاس چپاک کے آکے بیٹھ گئی اب امبر تھوڑی سی انکمفٹبل ہو گئی تھی ان خاتون سے لیکن کچھ بولا نہیں پھر وہاں پہ جب کافی سارے لوگ جمع ہو گئے تو یہ صاحبہ پھر سے امبر کی طرف دیکھ کے بولتی ہیں تم کیا پریگنٹ ہو تو امبر نے کہا نہیں میں بالکل پریگنٹ ہی ہوں اس بار اسے بہت شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا تو اس کو دیکھ کے کہتی ہیں اس کی پلیٹ کو اور اسے پر سے نیچے تک دیکھ کے کہتی ہیں اچھا مجھے تمہاری پلیٹ سے تمہارے کھانے پینے سے اور تمہارے سائز سے لگا کہ شاید تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو شاید تم پریگنٹ ہو اور تم دو لوگوں کے لئے کھا رہی ہو میں بہت شرمندہ کر سکتی ہیں آپ کسی کو کس طرح سے اس طرح سے شرمندہ کر سکتی ہیں سب کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کر کے بول سکتی ہیں دو ہفتے پہلے اس نے آپ کو بتایا کہ وہ نہیں ہے پریگنٹ اور اب آپ پھر آکے اس سے پوچھ رہی ہیں اسے شرمندہ کرنے کے لئے خاص طور پر تو امبر کہتی ہے مجھے تو ایسا لگا کہ پتہ نہیں زمین کھل جائے پھٹ جائے میں اس کے اندر چلی جاؤں مجھے اتنی شرمندگی ہوئی ہے جب امبر مجھے اپنی سٹوری سنا رہی تھی تو اس کے حالت رونے والی ہو رہی تھی وہ مجھ سے بقیدہ مشفلہ لے رہی تھی کہ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے کیا میں نے آنٹی کو فون کروں اور ان سے بولوں کیا مجھے نیکس ریم اس طرح سے امبرس مت کریے گا میں بہت شرمندہ ہوئی تھی آپ کے ان سوالات سے تو میں نے اس کو کہا تمہارا دماغ خراب ہے ایسے لوگوں کو تو پبلکلی امبرس کرنا چاہیے انہیں پبلکلی جواب دینا چاہیے اور اگر میری امی یہ ویلوگ دیکھ رہی ہوں گی تو میرے کان کھیج کے مجھ سے ضرور بولیں گی کہ چپ جو ہے وہ سو بلائیں ٹالتی ہے لیکن نہیں میری جیسی امیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام نیک امیوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان جیسی بلائوں کے لیے ایک جواب بہت ہوتا ہے ان کو چپ کی زبان سمجھ آتی ہی نہیں پیڈراما کچھ انکہی شاید مجھے سے لوگوں کو بھی کچھ سکھا دے مجھے یہ بات سکھا دے کہ چپ کی زبان سو بلائیں ٹال جاتی ہے کہ کیسے پیار محبت سے رشتوں کو جیتا جاتا ہے کیسے پیار محبت سے آپ چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں کیسے اپنے اوپر اعتماد کر کے اپنے اوپر بھروسہ کر کے سلف کانفیڈنس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں کیسے لوگ کیا کہیں گے یہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا does not matter what matters is کہ آپ کیا سوچتے ہیں what matters is کہ آپ کی فیملی کیا سوچتی ہے آپ لوگ جب بھی drama کچھ انکہی دیکھیں اس کی تمام باتوں پہ ضرور غور کریے گا چاہے وہ باتیں کسی نے بھی کی ہوں ان باتوں پہ بھی غور کریے گا جو پھپو نے نکاح خواہ سے کی تھی کہ دکا کے اندر کسی بھی قسم کی شرائط کو ہٹانا نہیں چاہیے لڑکی کا حق ہوتا ہے کسی بھی قسم کی شرط کاٹی نہیں چاہیے like I said drama کچھ انکہی نہ صرف یہ والے social issues کو cover کرتا ہے جس کے بارے میں میں نے ابھی بات کی ہے بلکہ اور social issues کو بھی cover کرتا ہے جس کے بارے میں شاید ہم سوچتے بھی نہیں ہیں جس کے بارے میں ہمارے awareness ہی نہیں ہوتی اس لئے نہ صرف اب اس drama کو enjoy کریے گا بلکہ اس drama کو غور سے بھی دیکھئے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر discussion بھی کریے گا کیونکہ یہ drama ایسا ہے جس کے اوپر discussion ہونی چاہیے کیونکہ اس drama کے اندر وہ مسائل ہیں وہ چیزیں ہیں جو ہم daily basis کے اوپر face کرتے ہیں لیکن شاید اس کے بارے میں بات نہیں کرتے اس drama میں وہ باتیں ہیں جو ہمارے اپنے گھروں کے اندر کچھ انکہیس ہی رہ جاتی ہیں with that i'm gonna go around take care اللہ حافظ and fiyaman اللہ